اس سمیں آ رہی ہی ہے مترہ میں شاہی عیدگاہ مسجد کے پریسر میں سروے ہوگا کیا وہاں پر ہندو مندر کے ساکش ہیں تو یہ جو ہندو پکش کی طرف سے یاچکہ لگائی گئی تھی اسے عدالت نے مان لیا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ ہاں اب سروے ہوگا سروے کمیشنر نیوکت کرنے کا ہائی کوٹ علاوہ دھائی کوٹ نے نینے دے دیا ہے ہندو پکش نے امام کی تھی کہ شاہی عیدگاہ مسجد کے پریسر میں سروے کروایا جائے کیونکہ وہاں ہندو مندر ہونے کے ساکش ہو سکتے ہیں نشان وہاں پر موجود ہیں اور یہ تب ہی پتہ چل پائے گا جب اس پریسر کا سروے کروایا جائے گا مسلم پکش اس سروے کے ویرود میں تھا جبکہ ہندو پکش لگاتار یہ دلیل دے رہا تھا کہ وہاں اگر سروے ہوگا تو وہاں موجود مندر کے جو چن ہیں ان چنہوں سے یہ صد ہوگا کہ وہاں پر مندر تھا اور کیا اگر سروے کے بعد یہ بھی دیکھئے دو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پہلے گیان واپی کا ہوا اور گیان واپی کے بعد اب مترہ کی شاہی عیدگاہ مسجد کا بھی سروے ہوگا تو یہ بڑی خبر ہے اور یہ بڑی جیت ہے فلحال فلحال کے لیے ہندو پکش کی یہ بڑی جیت ہے کیونکہ عدالت نے ہندو پکش کو یہاں یہ منظوری یہ سویکرتی دے دی ہے کہ ہاں اب ان کی یاچکہ پر سروے ہوگا اس یاچکہ میں کہا گیا تھا کہ یہاں پر ہندو مندر کے چنوں ہو سکتے ہیں لیکن عدالت کے نگرانی میں یہاں اب ایک کمیشنر نکت کیے گئے ہیں ہندو پکش کے جو وکیل ہیں وشنو جین ان کی بات سنیئے پہلے کمیشنر کا سروے ہوگا کتنے میمبر پینل ہوگا کب سے کب تک ہوگا یہ ساری باتیں 18 دسمبر کو تیہ کی جائیں جیت مانتے ہیں آپ کیونکہ آئیودیات سے لے کر کے واران اسی تک کے ماملے میں اس کمیشنر کی ریپورٹ کے بعد ہی چیزیں ساف ہوئی تھی اس پر کتنی مدد ملنے والی آپ کے پکش کو دیکھیں اس طرح کے کیسز میں ایڈوکیٹ کمیشن ایس آئی سروے ایسا بہت ایمپورٹن پہلو ہوتے ہیں جس سے کیس کا ڈیسائیڈ کرنے میں کوٹ کو بہت مدد ملتی ہے اور یہ کوٹ کے لیے بھی اچھا ہے ساری پارٹیز کے لیے اچھا ہے کی وستو ستی کیا ہے کتنا اس کا مطلب ایریا ہے کہاں ہندو سائنس اور سمبلز ہیں کی نہیں اس کے اندر یہ ساری باتیں سپورٹ میں جا کے ہی تیہ ہوتی ہیں اور ایڈوکیٹ کمیشن کوٹ کی آنکھ اور کان ہوتا ہے وہی کام ایڈوکیٹ کمیشن اس میں کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ مسلم پکش نے کیا پتیا رکھی تو ان کا ماننا تھا کہ آپ بہت جلدی کر رہے ہیں آپ کے پاس پرمالہ نہیں ہے پورے اس کے نہیں نہیں ہمارا جو سوٹ ہے وہ سوٹ ایڈمیٹ ہو چکا ہے اور سوٹ ایڈمیٹ ہونے کے بعد تین سال سے we are running from pillar to post دوہزار بیس میں پچیس ستمبر دوہزار بیس کو مقدمہ فائل کہتا تین سال سے لڑ رہے ہیں مقدمے میں اور آج جب ہماری یہی مانگتی کہ وہاں پہ ایڈوکیٹ کمیشن جاری کیا جائے جس کو آج کورٹ نے علاو کیا ہے باقی آچکہ بھی تھی منٹینی بلیٹی پر بھی بات ہو رہی ان یاچکاؤں پہ 18 دسمبر کو سنوائی ہوگی جو ہمارا سوٹ ہے original سوٹ نمبر ون اس میں ہم نے یہ اپلیکیشن دیتی جو سوٹ میں اپلیکیشن علاو ہو چکا ہے کیا سوروپ ہو سکتا ہے کتنا ہے کمیشن کوئی چیئر کرے گا ہم نے تین میمبر ایڈوکیٹ کمیشن کا پینل مانگا ہے کیا سوروپ ہوگا کیا موڈیلٹیز ہوں گی یہ ساری باتیں 18 دسمبر کو مسلم پکش کے پاس راستہ ہے وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی جائے بلکل ان کے پاس راستہ ہے وہ کہیں بھی جا سکتے پر جو آج کورٹ کا آرڈر ہے میں آپ کو وہ بریف کر رہا ہوں آپ کو لگتا ہے بڑی جیت ہے دوسری جیت ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بھگوان کا یہ کیس ہے اور جو سچائی ہے اس کی لڑائی ہم لوگ لڑ رہے ہیں اور سچ سامنے آ کے رہے گا بڑی بات ہے سیدھے طور پر اگر دیکھا جائے تو سائی جس طریقے سے بات کہی گئی ہے کوٹ کمیشن کے آدار پر یہ تیہ ہوگا کہ آگے سوروپ کیا ہے جو دعوی ہندو پکش کر رہا ہے اس میں کتنی سچائی ہے اور یہ بات پہلے بھی دیکھی گئی گیان واپی کے ماملے میں یہ پرتک شدار رہے ہیں جہاں پر کوٹ کمیشن نکت کیا گیا اس کی ریپورٹ لگتی ہے ریپورٹ لگنے کے بعد اب یہ سائی کا سروے ہو چکا ہے اور ویسی پرکریہ میں اگر مہتھرہ جنبومی ویوات کو دیکھا جائے تو اس سیکرٹی کے بعد ہندو پکش کو لگتا ہے کہ ایک بڑا قدم ہے اس کی لئے مضبوطی اس کو ملتی ہے آئیے سیدھے ہم ابھیشیق مشرا ہماری سموات داتا کے پاس آپ کو لیے چلتے ہیں الہباد ہائی کوٹ سے لائیو ہیں ابھیشیق ابھیشیق ہمارے درشکوں کو یہ بھی سمجھائیے کہ ہندو پکش کیا چاہتا ہے اور ہندو پکش اس شاہی ایدگاہ مندر پر کس طرح کا دعویٰ کرتا ہے دیکھیں صد اس پورے ماملے کی شروعات ہوئی تھی بہت پہلے جہاں پر ہندو پکش نے اس بات کو یہ رکھا تھا کہ شاہی امام جو مزد ہے وہ دراصل کشن جنب بھومی ہے اور وہاں پر مندر کا سوروپ ہونا چاہیے اس کو لے کر کے جو پہلا سوٹ ہے اس میں یہ بات کہی گئی اور اس میں اس بات کو رکھا گیا کہ جب تک کوٹ کمیشن کے ذریعے یہ تیہ نہیں کیا جاتا کہ وہاں پر اس سمیں موجودہ استیتی کیا ہے تب تک اس دشاہ میں آگے نہیں بڑھا جا سکتا اس کے علاوہ اس میں اور بھی یاچکائیں ہیں گیان واپی کی طرح اس میں منٹینیابلیٹی یعنی کی کتنی یہ وید ہے یہ پوری یاچکا اس پر بھی سنوائی ہونی ہے اور اس کے بعد الگ الگ کل 18 یاچکائیں لگی ہیں لیکن ان سب سے پہلے سب سے پہلے یہ تیہ کرنا ضروری تھا کہ آخر اس مسجد کے اندر جس طریقے کا دعوہ ہندو پکش کر رہا ہے اس میں کیا سچا ہی ہے اور اسی کے لیے ہندو پکش کا یہ یاچکا تھی کہ سب سے پہلے اس کوٹ کمیشن کو بنا کر کے اس کا سروے کرائے جائے اور اس کی فوٹوگرافی کرائی جائے ویڈیوگرافی کرائی جائے اور اس کے آدھار پر پھر اس کو مانا جائے کہ کیا یہ کیس منٹینیبل ہوگا یا نہیں اسی کو لے کر کے آج یہ کوٹ نے علاہ باد ہائی کوٹ اپنا فیصلہ دیا ہے جس کو پہلے سرکشت رکھا گیا تھا 18 نومبر کو اور آج یہ بات 16 نومبر کو اور آج یہ بات صاف کر دی گئی ہے کہ 18 دسمبر کو دوبارہ سے اس کو لے کر کے آوڈر آئے گا سنوائی ہوگی اور تین صدسیہ یہ کمیشن بنایا جائے گا جو وہاں پر سروے کرے گا باقاعدہ ویڈیوگرافی فوٹوگرافی ہوگی اور اس کے حساب سے آگے کی چیزیں تیہ ہوتی نظر آئے گی مہتوپن اس لئے بھی ہے سید کیونکہ ہم نے دیکھا بھی تھا جیان واپی کا جو ماملہ وہ پرتک شدار رہے ہیں کس طریقے سے کوٹ کمیشن بنا اس کی ریپورٹ لگی باقاعدہ اس کے ساکش دکھے آپ کو یاد بھی ہوگا ایک فوارہ جس کو مسلم پکش کہہ رہا ہے اور ہندو پکش اس سے شیولنگ مانتا ہے تمام اور چیزیں نکل کر کے آئے تھی تو ویسا ہی کچھ اس سروے کے بعد آئے گا کیونکہ ہندو پکش اپنی آچکہ میں کہا ہے کہ اس کے ستمب میں کمل کا نشان ہے وہاں پر ہندو پکش بڑھ رہا تھا اس پہ اس کو ایک بہت مضبوطی سے ایک چیز ملی ہے اور کائنا کہیں یہ کارڑ ہے ہمارے ساتھ میں وشنو شنکر جہن جڑ گئے ہیں وشنو جی آپ سے بات ہو رہی تھے آپ نے کہا کہ یہ ترننگ پوائنٹ ہے آپ ترننگ پوائنٹ کیوں کہہ رہے ہیں میں ترننگ پوائنٹ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جو سچ ہے شاہیدگا مسجد کا وہ سس تب ہی ثابت ہوگا جب وہاں پہ آدمی جا پائے گا آج اگر میں اور آپ چاہیں کہ شاہیدگا مسجد میں اندر جا کے وہاں دیکھ لیں کہ وہاں کی وسطوستیتی کیا ہے ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں جب نائنٹین سکسٹی ایٹ میں بارہ اکٹوبر نائنٹین سکسٹی ایٹ کوئی غلط سمجھوتہ کیا گیا تھا اس سمجھوتے کے پاس جو مسجد بنائی گئی تھی وہ مسجد کا جو سچ ہے وہ تب ہی سٹیبلیس ہو سکتا ہے جب ایڈوکیٹ کمیشن کا سروے وہاں پہ جائے کیونکہ ہمارا جو کیس ہے وہ یہ کیس ہے کہ 1950 میں جب پندیٹ مدن مہن مالوی کو یہ ساری زمین راجہ پٹنی مل کے وانشجوں نے اور وارثوں نے دی تھی اور شریف کرشن جنمومی ٹرس کا گھٹن ہوا تھا اس مادیم سے کہ وہاں پہ بھو مندر کا نرمان ہوگا تب اس ڈرس ڈیڈ میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ وہاں پہ شاہی ایدگا مسجد ہے ایک گلت ڈھنگ سے سنگٹھن بنایا گیا شریف کرشن جنمومی سیوہ سنگ شریف کرشن جنمومی سیوہ سنگ نے 1964 میں کیس فائل کیا اور 12 اکٹوبر 1968 میں اس میں سمجھوتا کر لیا اور اس کے بعد یہ مسجد وہاں پہ تعمیل کی گئی ہے اس لئے مجھے ایسا لگتا ہے میں نے اس لئے ترنڈنگ پوائنٹ ورڈ یوز کیا ہے کہ وہاں پہ جا کے سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ فریش کنسٹرکشن ہے کہ اورنزیب کے سمیں کا کنسٹرکشن ہے اور اس کے علاوہ سب سے ایمپورٹنٹ باتی ہے کہ آج اس تتھا قطع مجزد میں بہت سارے ایسے ہندو سائنس اور سیمبلز جو آج بھی موجود ہیں وہ ساری باتیں کوٹ کے سامنے اُبھر کے آئیں گے جو ہمارے کیس کو اور مضبوط کریں گی کہ یہ ایک مجزد نہیں ہے اور یہ گلت ڈھنگ سے انکروشمنٹ کا کیس ہے یہ ساری باتیں جب وستو سستری سمجھ میں آئے گی تب ہی کلیر ہوگا اس لئے میں اس کو ترنڈنگ پوائنٹ کہہ رہا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ دعویٰ تو مضبوط ہوئی رہا ہے لیکن جس طرح سے باقی ماملے میں جیسے ایڈوکیٹ کمیشن کا سروے ہوا تھا بہت ساری چیزیں اُبھر کے سامنے آئی تھی جس طرح سے جیسے ایڈوکیٹ کمیشن کے سروے سے اور کلیر ہوں گے ہمارے سیوگی سید انساری آپ کے ساتھ لائف جڑ رہے ہیں اب وہ آپ سے سوال کرے گا جی سہید جی نمشکار وشنو جی ہماری آواز سن پا رہے ہیں آپ آئے گی وشنو جی آواز آ رہی ہے ہماری جی آ رہی ہے وشنو جی بتائیے وشنو جی آپ اپنی یاچکہ میں آپ کیا مانگ کر رہے تھے سروے کے علاوہ عام آدمی سمجھ سکے کہ آخر یہ ویباد ہے کیا کیا یہ جو شاہی عیدگاہ مسجد ہے آپ اسے مندل جی جی بتائیے میں اس کو بہت کلیرلی ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ شریق ریشن جن مومی کیس کا اتحاد سے ہے کہ 1669 اور 1670 کے دشک میں اورنزیب نے اس مندر کو یہاں پر توڑا تھا اور یہ آدیش دیا تھا کہ یہاں پر جتنی بڑی اور چھوٹی مورتیاں ہیں وہ ایک مسجد کے نیچے ان کی سیڈیوں پر دبا دی جائیں کہ جب وہ نماز پڑھنے جائیں اس کو کچلتے ہوئے جائیں 1770 میں بیٹل آف گووردن ہوا جس میں مراتھاوں نے جگہ کو جیتا اور 1815 میں بریٹس سرکار نے اس پوری زمین کو 13.37 اکر زمین انوالڈہ سائی جی 13.37 اکر زمین کو بریٹس گورنمنٹ نے اسے راجہ پٹنی مل کو بیچا آکشن پرچیز میں راجہ پٹنی مل نے اس کی نیلامی ہوئی تھی جس میں راجہ پٹنی مل نے اس آکشن کو جیتا تھا اس کے بعد راجہ پٹنی مل کے جو وانشہ جن جو وارس ہے انہوں نے پوری سمپتی پندیت مدن مہن مالوی کو دیتی اس منشہ سے کہ یہاں پہ بھوے مندر کا نرمانڈ کیا جائے گا 1950 میں شریف کرشن جنمومی ٹرس کا گھٹن ہوا اور یہ منشہ تھی کہ یہاں پہ بھوے مندر کا 13.37 اکر کی زمین میں بھوے مندر کا نرمانڈ کیا جائے گا جس کا مینشن جس کا اُلے گھر سہیتا میں ہے جس کا مینشن ہزاروں بہت سارے وید اور پرانوں میں ہے کہ جہاں پہ بھگوان نے جن ملیا یوگشوان شریف کرشن نے وہ ہم لوگ کے لئے پر بھومی ہے اس انٹینشن سے وہاں پہ ایک گلت سمجھوتا کیا گیا 12 اکٹوبر 1968 کو اور اس سمجھوتے کے بعد یہاں پہ مسجد تعمیل کر دی گئی یہ 68 کے بعد مسجد یہاں پر بنی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں اور مسلم پکش کیا کہہ رہا ہے یہ مسجد کب کی ہے کب کی بنی ہوئی ہے مسلم پکش کیا مسلم پکش نے ابھی تک اپنا سٹینڈ کورٹ میں ڈسکلوز نہیں کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے اس اپلیکیشن کو نہ سنا جائے ایڈوکیٹ کمیشن کی اور سب سے پہلے ساتھ گیارہ کی اپلیکیشن ڈیسائیڈ کی جائے جو مینٹینیبیلٹی کی ہے ان کا کہنا ہے کہ پلیسے گو اور کورٹ نے آج ان کی اس آرگیمنٹ کو ریجیٹ کیا